لیجے سنیے پریم چند کی لکھی کہانی کذا کی واشن سمیر کو سوامی کا ہے میری بال اسمرتیوں میں کذا کی ایک نامٹنے والا ویکتی ہے آج چالیس سال گزر گئے کذا کی کی مورتی ابھی تک آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے میں ان دنوں اپنے پتا کے ساتھ آجمگڑ کی ایک تحصیل میں تھا کذا کی جاتی کا پاس ہی تھا بڑا ہی حسمک بڑا ہی سہسی بڑا ہی زندہ دل وہ روز شام کو ڈاک کا تھیلہ لے کر آتا رات بھر رہتا اور سبیرے ڈاک لے کر چلا جاتا شام کو پھر ادھر سے ڈاک لے کر آ جاتا میں دن بھر ایک ادھگن دشاں میں اس کی راہ دیکھا کرتا جہویں چار بچتے ویاکل ہو کر سڑک پر آ کر کھڑا ہو جاتا اور تھوڑی دیر میں کذا کی کندھوں پر بللم رکھے اس کی جھنجھنی بچاتا دور سے دورتا ہوا آتا دکھلائی دیتا وہ ساملے رنگ کا گٹھیلہ جوان تھا شریعت سانچے میں ایسا ڈھلا ہوا کہ چطر مورتی کار بھی اس میں کوئی دوش نہ نکال سکتا اس کی چھوٹی چھوٹی موچھیں اس کے سوڑول چہرے پر بہت اچھی معلوم ہوتی تھی مجھے دیکھ کر وہ اور تیز دورنے لگتا اس کی جھنجھنی اور تیزی سے بجنے لگتی اور میرے ہردہ میں اور زور سے خوشی کی دھڑکن ہونے لگتی ہر شہتر ایک میں میں بھی دوڑ پڑتا اور ایک شن میں کزاکی کا کندھا میرا سنگھ حسن بن جاتا وہ اس تھان میری ابھیلاشاؤں کا سورگ تھا سورگ کی نواسیوں کو بھی شاید وہ آندولت آنند نہ ملتا ہوگا جو مجھے کزاکی کے وشال کندھوں پر ملتا تھا سنسان میری آنکھوں میں تجھ ہو جاتا اور جب کزاکی مجھے کندھوں پر لیے ہوئے دوڑنے لگتا تو ایسا معلوم ہوتا مانو میں ہوا کے گھوڑے پر اڑا جا رہا ہوں کزاکی ڈاکھانے میں پہنچتا تو پسینے سے تر رہتا لیکن آرام کرنے کی عادت نہ تھی تھیلہ رکھتے ہی وہ ہم لوگوں کو لے کر کسی میدان میں نکل جاتا کبھی ہمارے ساتھ کھیلتا کبھی برہے گا کر سناتا اور کبھی کہانیاں سناتا اسے چوری اور ڈاکے مار پیٹ بھوت پریت کی سیکڑوں کہانیاں یاد تھی میں یہ کہانیاں سن کر وسم پونڈ آنند میں مگن ہو جاتا اس کی کہانیوں کی چور اور ڈاکو سچے یودھا تھے جو امیروں کو لوٹ کر دین دکھی پرانیوں کا پالن کرتے تھے مجھے ان پر گھرنا کے بدلے شردھا ہوتی تھی ایک دن کزاکی کو ڈاک کا تھیلہ لے کرانے میں دیر ہو گئی سوریاز تھو گیا اور وہ دکھلائی نہ دیا میں کھویا ہوا سا سڑک پر دور تک آنکھیں پھال پھال کر دیکھتا تھا پر وہ پرچت ریکھا نہ دکھلائی پڑتی تھی کان لگا کر سنتا تھا جھن جھن کی وہ آمود میں دھونی نہ سنائی دیتی تھی پرکاش کے ساتھ میری آشا بھی ملن ہوتی جاتی تھی ادھر سے کسی کو آتے دیکھتا تو پوچھتا کزاکی آتا ہے پر یا تو کوئی سنتا ہی نہ تھا یا کیول سر ہلا دیتا تھا سیسا جھن جھن کی آواز کانوں میں آئی مجھے اندھیرے میں چار اور بھوٹ ہی دکھلائی دیتے تھے یہاں تک کہ ماتا جی کے کمرے میں تاک پر رکھی ہوئی مٹھائی بھی اندھیرہ ہو جانے کے بعد میرے لئے تیاج ہو جاتی تھی لیکن وہ آواز سنتے ہی میں اس کی طرف زور سے دوڑا ہاں وہ کزاکی ہی تھا اسے دیکھتے ہی میری وکل تک رودھ میں بدل گئی میں اسے مارنے لگا پھر روٹ کر الگ کھڑا ہو گیا کزاکی نے ہس کر کہا مارو گے تو ایک چیز لائیا ہوں وہ نہ دوں گا میں نے ساہس کر کے کہا جاؤ مت دینا میں لوں گا ہی نہیں کزاکی ابھی دکھا دوں تو دوڑ کر گود میں اٹھا لوگے میں نے پگھل کر کہا اچھا دکھا دو کزاکی تو آ کر میری کندھوں پر بیٹھ جاؤ بھاگ چلوں آج بہت دیر ہو گئی ہے بابو جی بگڑ رہے ہوں گے میں نے اکڑ کر کہا پہلے دکھا میری وجہ ہوئی اگر کزاکی کو دیر کا ڈر نہ ہوتا اور وہ ایک منٹ بھی اور رکھ سکتا تو شاید پانسہ پلٹ جاتا اس نے کوئی چیز دیکھ لائی جسے وہ ایک ہاتھ سے چھاتی سے چپٹائے ہوئے تھا لمبا موہ تھا اور دو آنکھیں چمک رہی تھی میں نے اسے دوڑ کر کزاکی کی گود سے اٹھا لیا یہ ہرن کا بچہ تھا اس خوشی کا کون انمان کرے گا تب سے کٹن پرکشہ پاس کی اچھا پد بھی پایا رائے بہادر بھی ہوا پر وہ خوشی پھر نہ حاصل ہوئی میں اسے گود میں لی اس کے کومل اسپرش کا آند اٹھا تھا گھر کی اور دوڑا کزاکی کو آنے میں اتنی دیر ہوئی اس کا خیال ہی نہ رہا میں نے پوچھا یہ کہاں ملا کزاکی کزاکی بھئی یہاں سے تھوڑی دور پر ایک چھوٹا سا جنگل ہے اس میں بہت سے ہرن ہے میرا بہت جی چاہتا تھا کہ کوئی ہرن کا بچہ مل جائے تو تمہیں دو آج یہ بچہ ہرن کی جھنڈ کے ساتھ دیکھ لائی دیا میں جھنڈ کی اور دوڑا تو سب کی سب بھاگے یہ بچہ بھی بھاگا لیکن میں نے پیچھا نہ چھوڑا اور ہرن تو بہت دور نکل گئے یہی پیچھے رہ گیا میں نے اسے پکڑ لیا اسی سے اتنی دیر ہوئی یہاں باتیں کرتے ہم دونوں ڈاکھانے پہنچے بابو جی نے مجھے نہ دیکھا ہرن کے بچے کو بھی نہ دیکھا کزاکی ہی پر ان کی نگاہ پڑی بگڑ کر بولے آج اتنی دیر کہا لگائی آپ تھیلہ لے کر آیا ہے اسے لے کر کیا کروں ڈاک تو چلی گی بتا تُو نے اتنی دیر کہا لگائی کزاکی کے موہ سے آواز نہ نکلی بابو جی نے کہا تجھے اب شاید نوکری نہیں کرنی ہے نیچ ہے نا پیٹ بھرا تو موٹا ہو گیا جب بھوک ہو مرنے لگے گا تو آنکھیں کھلیں گی کزاکی چپ چاپ کھڑا رہا بابو جی کا کرود اور بڑھا بولے اچھا تھیلہ رکھ دے اور اپنے گھر کی راہ لے سوہر اب ڈاک لے کے آیا ہے تیرا کیا بگڑے گا جہاں چاہے گا مجھوری کر لے گا ماتھے تو میرے جائے گی جواب تو مجھ سے طلب ہوگا کزاکی نے روان سے ہو کر کہا سرکار اب کبھی دیر نہ ہوگی بابو جی آج کیوں دیر کی اس کا جواب دے کزاکی کے پاس اس کا جواب نہ تھا آشرت یہ تھا کہ میری بھی زبان بند ہو گئی بابو جی بڑے غصے بڑھ تھے انہیں کام کرنا پڑتا تھا اسی سے بات بات پر جھنجلا پڑتے تھے میں تو ان کے سامنے کبھی جاتا ہی نہ تھا وہ بھی مجھے کبھی پیار نہ کرتے تھے گھر میں کیول دو بار گھنٹے گھنٹے بھر کے لیے بوجن کرنے آتے تھے باقی سارے دن دفتر میں لکھا کرتے تھے انہوں نے بار بار ایک سہکاری کے لیے افسروں سے ونعے کی پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا یہاں تک کہ تاتیل کے دن بھی بابو جی دفتر میں ہی رہتے تھے کیول ماتا جی ان کا کرود شانت کرنا چانتی تھی پر وہ دفتر میں کیسے آتی بیچارہ کزاکی اسی وقت میرے دیکھتے دیکھتے نکال دیا گیا اس کا بللم چپراس اور صافہ چھین لیا گیا اور اسے ٹک کھانے سے نکل جانے کا نادری حکم سنا دیا اس وقت میرا ایسا جی چاہتا تھا کہ میرے پاس سونے کی لنکہ ہوتی تو کزاکی کو دے دیتا اور بابو جی کو دکھا دیتا کہ آپ کے نکال دینے سے کزاکی کا بال بھی بانکا نہیں ہوا کسی یودھا کو اپنی تلوار پر جتنا گھمنڈ ہوتا ہے اتنا ہی گھمنڈ کزاکی کو اپنی چپراس پر تھا جب وہ چپراس کھولنے لگا تو اس کے ہاتھ کاپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اس سارے پدرو کی جڑ وہ کومل وستو تھی جو میرے گود میں موچھے پائے ایسے چین سے بیٹھی ہو ہی تھی مانو ماتا کی گود میں ہو جب کزاکی چلا تو میں دھیرے دھیرے اس کے پیچھے پیچھے چلا میرے گھر کے دوار پر آ کر کزاکی نے کہا بھئیہ اب گھر جاؤ سانج ہو گئی میں چپچاپ کھڑا اپنے آنسووں کے ویک کو ساری شکتی سے دبا رہا تھا کزاکی پھر بولا بھئیہ میں کہیں باہر تھوڑے ہی چلا جاؤں گا پھر آؤں گا اور تمہیں کندھوں پر بٹھا کر کداؤں گا بابو جی نے نوکری لے لی ہے تو کیا اتنا بھی نہ کرنے دیں گے تم کو چھوڑ کر میں کہیں نہ جاؤں گا بھئیہ جا کر امہ سے کہہ دینا کزاکی جاتا ہے اس کا کہا سنا معاف کریں میں دوڑا ہوا گھر گیا لیکن امہ جی کو کچھ کہنے کے بدلے بلک بلک کر رونے لگا امہ جی رسوئی کے باہر نکل کر پوچھنے لگیں کیا ہوا بیٹا کس نے مارا بابو جی نے کچھ کہا ہے اچھا رہے تو جاؤ آج گھر آتے ہیں تو پوچھتیوں جب دیکھو میرے لڑکے کو مارا کرتے ہیں چپ رہو بیٹا اب تم ان کے پاس کبھی مت جانا میں نے بڑی مشکل سے آواز سنبھال کر کہا کزاکی امہ نے سمجھا کزاکی نے مارا ہے بولی اچھا آنے دو کزاکی کو دیکھو کھڑے کھڑے نکلوا دیتی ہوں ہر کارہ ہو کر میرے راجہ بیٹا کو مارے آج ہی تو صافہ بلنم سب چھنوائے لیتی ہوں واہ میں نے جلدی سے کہا ٹائک کزاکی نے نہیں مارا بابو جی نے نکال دیا ہے اس کا صافہ بلنم چھن لیا چپ راس بھی لے لی امہ یہ تمہارے بابو جی نے بہت برا کیا وہ بیچارہ اپنے کام سے اتنا چوکس رہتا ہے پھر اسے کیوں نکالا میں نے کہا آج اسے دیر ہو گئی تھی یہ کہہ کر میں نے ہرن کی بچے کو گود سے اتار دیا گھر میں اس کے بھاگ جانے کا بھائی نہ تھا اب تک امہ جی کی نگاہ بھی اس پر نہ پڑی تھی اسے پھودکتے دیکھ کر وہ اسے ایسا چونک پڑی اور لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں یہ بھینکر جیو مجھے کاٹ نہ کھائے میں کہا تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور کہاں امہ کی گھبرہ ہٹ دیکھ کر کھل کھلا کر ہس پڑا امہ ارے یہ تو ہرن کا بچہ ہے کہاں ملا میرے ہرن کے بچے کا سارا اتحاس اور اس کا بھیشن پرنام آدھی سے انت تک ہے سنائے امہ یہ اتنا تیز بھاگتا تھا کہ کوئی دوسرا ہوتا تو پکڑ ہی نہ سکتا سن سن ہوا کی طرح اڑتا چلا جاتا تھا کھزاکی پانچھے گھنٹے تک اس کے پیچھے دوڑتا رہا تب کہیں جا کر بچہ ملے امہ جی کھزاکی کی طرح کوئی دنیا بھر میں نہیں دوڑ سکتا اسی سے تو دیر ہو گئی اس لئے بابو جی نے بیچارے کو نکال دیا چپرا سافہ بللم سب چھیل لیا اب بیچارہ کیا کرے گا بھوکا مر جائے گا امہ نے پوچھا کہاں ہے کھزاکی ذرا اسے بلا تو لاؤ میں نے کہا باہر تو کھڑا ہے کہتا تھا امہ جی سے میرا کہاں سنا ماف کروا دینا اب تک امہ جی میرے ورطانت کو دل لگی سمجھ رہی تھی شاید وہ سمجھتی تھی کہ بابو جی نے کھزاکی کو ڈاٹا ہوگا لیکن میرا انتیم واقع سن کر سنشے ہوا کہ سچ مجھ تو کھزاکی برخواست نہیں کر دیا گیا باہر آ کر کھزاکی کھزاکی بکارنے لگی پر کھزاکی کا کہیں پتا نہ تھا میں نے بار بار بکارا لیکن کھزاکی وہاں نہ تھا کھانا تو میں نے کھا لیا بچے شوک میں کھانا نہیں چھوڑتے خاص کر جب ربڑی بھی سامنے ہو مگر بڑی رات تک پڑے پڑے سوچتا رہا میرے پاس روپے ہوتے تو ایک لاکھ روپے کھزاکی کو دے دیتا اور کہتا بابوچی سے کبھی مت پولنا بچارہ بھوکو مر جائے گا دیکھو کل آتا ہے کی نہیں اب کیا کرے گا آ کر مگر آنے کو تو کہہ گیا ہے میں کل اسے اپنے ساتھ کھانا کھلاؤں گا یہی ہوایک کلے بناتے بناتے مجھے نید آ گئی دوسرے دن میں دن بھر اپنے ہرن کے بچے کی سیوہ ستکار میں ویست رہا پہلے اس کا نام کرن سنسکار ہوا منو نام رکھا گیا پھر میں نے اس کا اپنے سب ہمجولیوں اور سہ پارٹھیوں سے پرچے کر آیا دن ہی بھر میں مجھ سے اتنا ہل گیا کہ میرے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا اتنی ہی دیر میں میں نے اسے اپنے جیون میں ایک مہتوپون ستھان دے دیا اپنے بھوش میں بننے والے وشال بھون میں اس کے لیے الگ کمرہ بنانے کا بھی نشیہ کر لیا چار پائی سیر کرنے کی پھٹا نادی کی بھی آیوج نہ کر لی لیکن سندیا ہوتے ہی میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر سڑک پر چاہ کھڑا ہوا اور کزاکی کی باٹ جو ہنے لگا جانتا تھا کہ کزاکی نکال دیا گیا ہے اب اسے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر نہ جانے مجھے کیوں یہ آشا ہو رہی تھی کہ وہ آ رہا ہے ایک آئیک مجھے خیال آیا کہ کزاکی بھوک ہو مر رہا ہوگا میں ترنت گھر آیا اما دیا بتی کر رہی تھی میں نے چپکے سے ایک ٹوکری میں آٹا نکالا آٹا ہاتھوں میں لپیٹے ٹوکری سے گرتے آٹی کی ایک لکیر بناتا ہوا بھاگا جا کر سڑک پر کھڑا ہوا ہی تھا کہ کزاکی سامنے سے آتا دکھ لائی دیا اس کے پاس بلنم بھی تھا کمر میں چپراس بھی تھی سر پر صافہ بھی بندھا ہوا تھا بلنم میں ڈاک کا تھیلہ بھی بندھا ہوا تھا میں دوڑ کر اس کی کمر سے چپٹ گیا اور وسمت ہو کر بولا تمہیں چپراس اور بلنم کہاں سے مل گیا کزاکی؟ کزاکی نے مجھے اٹھا کر کندھوں پر بٹھالتے ہوئے کہا وہ چپراس کس کام کی تھی بھئیہ؟ وہ تو غلامی کی چپراس تھی یہ تو پرانی خوشی کی چپراس ہے پہلے سرکار کا نوکر تھا اب تمہارا نوکر ہوں یہ کہتے کہتے اس کی نگاہ ٹوکری پر پڑی جو وہیں رکھی تھی بولا یہ آٹا کیسا ہے بھئیہ؟ میں نے سک چاتے ہوئے کہا تمہارے ہی لیے تو لائی ہوں تم بھوکے ہوگے آج کیا کھایا ہوگا؟ کزاکی کی آنکھیں تمہیں نہ دیکھ سکا اس کے کندھوں پر بیٹھا ہوا تھا ہاں اس کی آواز سے معلوم ہوا کہ اس کا گلہ بھر آیا ہے بولا بھئیہ کیا روکھی روٹیاں کھاؤں گا؟ دال، نمک، گھی اور تو کچھ نہیں ہے میں اپنی بھول پر بہت لجت ہوا سچ تو ہے بیچارہ روکھی روٹیاں کیسے کھائے گا لیکن نمک، دال، گھی کیسے لاؤں؟ اب تو اممہ چوکے میں ہوگی آٹے لے کر تو کسی طرح بھاگ آیا تھا ابھی تک مجھے نہ معلوم تھا کہ میری چوری پکڑ لی گئی آٹے کی لکیر نے سراغ دے دیا ہے اب یہ تین تین چیزیں کیسے لاؤں گا؟ اممہ سے مانگوں گا تو کبھی نہ دیں گی ایک ایک پیسے کیلئے تو گھنٹوں رولاتی ہیں اتنی ساری چیزیں کیوں دینے لگیں؟ اکہ ایک مجھے ایک بات یاد آئی میں نے اپنی کتابوں کے بستوں میں کئی آنے پیسے رکھ چھوڑے تھے مجھے پیسے جمع کر کے رکھنے میں بڑا آنند آتا تھا معلوم نہیں اب وہ عادت کیوں بدل گئی؟ اب بھی وہی حالت ہوتی تو شاید اتنا فاکہ مست نہ رہتا بابو جی مجھے پیار تو کبھی نہ کرتے تھے پر پیسے خوب دیتے تھے شاید اپنے کام میں بیست رہنے کے قارن مجھ سے پنڈ چھوڑانے کے لیے اسی نسخے کو سب سے آسان سمجھتے تھے انکار کرنے میں میرے رونے اور مچلنے کا بھائی تھا اس بادہ کو دور ہی سے ٹال دیتے تھے اممہ جی کا صبح اس سے ٹھیک پرتکول تھا انہیں میرے رونے اور مچلنے سے کسی کام میں بادہ پڑھنے کا بھائی نہ تھا آدمی لیٹے لیٹے دن بھر رونا سن سکتا ہے حساب لگاتے ہوئے زور کی آواز سے دھیان بڑھ جاتا ہے اممہ مجھے پیار تو بہت کرتی تھی پر پیسے کا نام سنتے ہی ان کی تیوریاں بدل جاتی تھی میرے پاس کتابیں نہ تھیں ہاں ایک بستہ تھا جس میں ڈاکھانے کے دو چار فارم تہہ کر کے پستک روپ میں رکھے ہوئے تھے میں نے سوچا دال نمک اور گھی کے لیے کیا اتنے پیسے کافی نہ ہوں گے میری تو مٹھی میں نہیں آتے یہ نششہ کر کے میں نے کہا اچھا مجھے اتار دو تو میں دال اور نمک لا دوں مگر روز آیا کروگے نا کزاکی بھئیہ کھانے کو دوگے تو کیوں نہ آوں گا میں نے کہا میں روز کھانے کو دوں گا کزاکی بولا تو میں روز آوں گا میں نیچے اترا اور دوڑ کر ساری پونجی اٹھا لیا کزاکی کو روز بلانے کے لیے اس وقت میرے پاس کوئی نور ہیرہ بھی ہوتا تو اس کو بھیٹ کرنے میں مجھے پسو پیش نہ ہوتا کزاکی نے وسمت ہو کر کہا یہ پیسے کہا پائے بھئیہ میں نے گرو سے کہا میرے ہی تو ہے کزاکی تمہاری امہ جی تم کو ماریں گی کہیں گی کزاکی نے پھسلا کر منگوا لیے ہوں گے بھئیہ ان پیسوں کی مٹھائی لے لینا اور مٹکے میں رکھ دینا میں بھوک نہیں مرتا میرے دو ہاتھ ہے میں بھلا بھوک مر سکتا ہوں میں نے بہت کہا کہ پیسے میرے ہیں لیکن کزاکی نے نہ لیے اس نے بڑی دیر تک ادھر ادھر کی سیر کر آئی گیت سنائے اور مجھے گھر پہنچا کر چلا گیا میرے دوار پر آٹے کی ٹوکری بھی رکھ دی میں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ اممہ جی نے ڈانٹ کر کہا کہ ارے چور تو آٹا کہاں لے گیا تھا اب چوری کرنا سیکھتا ہے بتا کس کو آٹا دے آیا نہیں تو تیری کھالو دھیڑ کر رکھ دوں گی میری نانی مر گئی اممہ کرود میں سنگنی ہو جاتی تھی سٹ پٹا کر بولا کسی کو تو نہیں دیا اممہ تو نے آٹا نہیں نکالا دیکھ کتنا آٹا ساری آنگن میں بکھرا پڑا ہے میں چپ کھڑا تھا وہ کتنا ہی دھمکاتی تھی چمکارتی تھی پر میری زبان نہ کھلتی تھی آنے والی وپتی کے بھائے سے پران سوکھ رہے تھے یہاں تک کہ یہ بھی کہنے کی حمد نہ پڑتی تھی کہ بگڑتی کیوں ہو آٹا تو دوار پر رکھا ہوا ہے اور نہ اٹھا کر لاتے ہی بنتا تھا مانو کریا شکتی ہی لپت ہو گئی ہو مانو پیروں میں ہلنے کی سامرد ہی نہیں سیسا کزاکی نے پکارا بہو جی آٹا دوار پر رکھا ہوا ہے بھائیہ مجھے دینے کو لے گئے تھے یہ سنتے ہی اممہ دوار کی اور چلی گئی کزاکی سے وہ پردہ نہ کرتی تھی انہوں نے کزاکی سے کوئی بات کی یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اممہ جی کھاری ٹوکری لیے ہوئے گھر میں آئی پھر صندوق سے کچھ نکالا اور دوار کی اور گئی میں نے دیکھا کہ ان کی مٹھی بند تھی اب مجھ سے وہاں کھڑی نہ رہا گیا اممہ جی کے پیچھے پیچھے میں بھی گیا اممہ نے دوار پر کئی بار پکارا مگر کزاکی چلا گیا تھا میں نے بڑی ادھیرتہ سے کہا میں جا کر کھوج لاؤں اممہ جی اممہ جی نے کہوارے بند کرتے ہوئے کہا تو مندھرے میں کہا جاؤ گے ابھی تو یہیں کھڑا تھا میں نے کہا کہ یہیں رہنا میں آتی ہوں تب تک نہ جانے کہاں کھسا گیا بڑا سنگوچی ہے آٹا تو لیتا ہی نہ تھا میں نے زبردستی اس کے انگوچے میں باندھ دیا مجھے تو بیچاری پر بڑی دیا آتی ہے نہ جانے بیچاری کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے کی نہیں روپے لائے تھی کہ دے دوں گی پر نہ جانے کہاں چلا گیا اب تو مجھے بھی سہاس ہوا میں نے اپنی چوری کی پوری کتھا کہہ ڈالی بچوں کے ساتھ سمجھدار بچے بن کر ماں باپ ان پر جتنا اثر ڈال سکتے ہیں جتنی شکشہ دے سکتے ہیں اتنے بوڑھے بن کر نہیں اممہ جی نے کہا تم نے مجھ سے پوچھ کیوں نہ لیا کیا میں کزاکی کو تھوڑا سا آٹا نہ دیتی میں نے اس کے اتر نہ دیا دل میں کہا اس وقت تمہیں کزاکی پر دیا آگئی ہے جو چاہے دے ڈالو لیکن میں مانگتا تم مارنے دوڑتی ہاں یہ سوچ کر چت پرسند ہوا کہ اب کزاکی بھوک ہو نہ مرے گا اممہ جی اسے روز کھانے کو دیں گی اور وہ روز مجھے کندھوں پر بٹھا کر سیر کر آئے گا دوسری دن میں دن بھر منو کے ساتھ کھیلتا رہا شام کو سڑک پر آ کر کھڑا ہو گیا مگر اندھیرہ ہو گیا اور کزاکی کا کہیں پتہ نہیں دیے جل گئے راستے میں سنناٹا چھا گیا پر کزاکی نہ آیا میں روتا ہوا گھر آیا اممہ جی نے پوچھا کیوں روتے ہو بیٹا کیا کزاکی نہیں آیا میں اور زور سے رونے لگا اممہ جی نے مجھے چھاتی سے لگا لیا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ان کا ابھی کندھ گد گد ہو گیا ہے انہوں نے کہا بیٹا چپ ہو جاؤ میں کل کسی ہر کاری کو بھیج کر کزاکی کو بلواؤں گی میں روتے ہی روتے سو گیا سبی رجیوں ہی آنکھیں کھنی میں نے اممہ جی سے کہا کزاکی کو بلواؤں دو اممہ نے کہا آتمی گیا ہے بیٹا کزاکی آتا ہوگا خوش ہو کر کھیر لینا گا مجھے معلوم تھا کہ اممہ جی جو بات کہتی ہے اسے پورا ضرور کرتی ہے انہوں نے سبیرے ہی ایک ہر کارے کو بھیج دیا تھا دس بجے جب میں مننو کو لیے ہوئے گھر آیا تو معلوم ہوا کہ کزاکی اپنے گھر پر نہیں ملا وہ رات کو بھی گھر نہ گیا تھا اس کی استری رو رہی تھی کہ نہ جانے کہا چلے گئے اسے بھائے تھا کہ وہ کہیں بھاگ گیا ہے بالکو کا ہردہ کتنا کومل ہوتا ہے اس کا انمان دوسرا نہیں کر سکتا ان میں اپنے بھاووں کو وقت کرنے کے لیے شبد نہیں ہوتے انہیں یہ بھی گیات نہیں ہوتا کہ کونسی بات انہیں وکل کر رہی ہے کونسا کاتا ان کے ہردہ میں کھٹک رہا ہے کیوں بار بار انہیں رونا آتا ہے کیوں وہ من مارے بیٹھے رہتے ہیں کیوں کھیلنے میں چی نہیں لگتا میری بھی یہ ہی دشاہ تھی کبھی گھر میں آتا کبھی باہر جاتا کبھی سڑک پر جا پہنچتا آنکھیں کزاکی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ کہاں چلا گیا کہیں بھاگ تو نہیں گیا تیسرے پہر کو میں کھویا ہوا ایسا سڑک پر کھڑا تھا ایسا ایسا میں نے کزاکی کو ایک گلی میں دیکھا اس کا پتہ نہ تھا نہ جانے کدھر غائب ہو گیا میں نے گلی کے اس سرے سے اس سرے تک دیکھا مگر کہیں کزاکی کی گند تک نہ ملی گھر جا کر میں نے امہ جی سے یہ بات کہی مجھے ایسا جان پڑا کہ وہ یہ بات سن کر بہت چنتت ہو گئی اس کے بعد دو تین دن تک کزاکی نہ دکھلائی دیا میں بھی اب اسے کچھ کچھ بھولنے لگا بچے پہلے جتنا پریم کرتے ہیں بعد کو اتنے ہی نشتھر بھی ہو جاتے ہیں جس کھلونے پر پران دیتے ہیں اسی کو دو چار دن کے بعد پٹک کر پھوڑ بھی ڈالتے ہیں دس بارہ دن اور بیٹھ گئی دو بہر کا سمیتہ بابو جی کھانا کھا رہے تھے میں مننو کے پیروں میں پینیس کی پیجنیاں باندھ رہا تھا ایک عورت گھونگٹ نکالے ہوئے آئی اور آنگن میں کھڑی ہو گئی اس کے کپڑے پھٹے اور میلے تھے پر گوری سندر استری تھی اس نے مجھ سے کہا بھئیہ بہو جی کہاں ہے میں نے اس کے پاس جا کر اس کا موہ دیکھتے ہوئے کہا تم کون ہو کیا بیجتی ہو عورت کچھ بیجتی نہیں ہوں تمہارے لئے کمل گٹے لائی ہوں بھئیہ تمہیں تو کمل گٹے بہت اچھی لگتے ہیں نا میں نے اس کے دونوں ہاتھوں سے لٹکتے ہوئی پوٹلی کو اتسک نیتروں سے دیکھ کر پوچھا کہاں سے لائی ہو دیکھیں عورت تمہارے ہر کاری نے بھیجا ہے بھئیہ میں نے اچھل کر پوچھا کزاکی نے عورت نے سر ہلا کر ہاں کہا اور پوٹلی کھولنے لگی اتنے میں اممہ جی بھی رسوئی سے نکل آئی اس نے اممہ جی کی پیروں کے سپرش کیا اممہ نے پوچھا تو کزاکی کی گھر والی ہے عورت نے سر جھکا لیا اممہ آج کل کزاکی کیا کرتا ہے عورت نے رو رو کر کہا بہو جی جس دن سے آپ کے پاس سے آٹا لے کر گئے ہیں اسی دن سے بیمار پڑے ہیں بس بھئیہ بھئیہ کیا کرتے ہیں بھئیہ ہی میں ان کا من بسا رہتا ہے چونک چونک کر بھئیہ بھئیہ کہتے ہوئی دوار کی اُر دوڑتے ہیں نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے بہو جی ایک دن مجھ سے کچھ کہا نہ سنا گھر سے چل دیئے اور ایک گلی میں چھپ کر بھئیہ کو دیکھتے رہے جب بھئیہ نے انہیں دیکھ لیا تو بھاگے تمہارے پاس آتے ہوئے لجاتے ہیں میں نے کہا ہاں ہاں میں نے اس دن تم سے جو کہا تھا اممہ جی اممہ گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے عورت ہاں بہو جی تمہارے آسی رواز سے کھانے پینے کا دکھ نہیں ہے آج سبھی روٹے اور تالاب کیوں اٹھ چلے گئے بہت کہتی رہی باہر مت جاؤ ہوا لگ جائے گی مگر نہ مانے مارے کمزوری کی پیر کاپنے لگتے ہیں مگر تالاب میں گھس کر یہ کمل گٹی توڑ لائے تب مجھ سے کہا لے جا کر بھئیہ کو دیا انہیں کمل گٹی بہت اچھی لگتے ہیں کشل شیم پوچھتی آنا میں نے پوٹلی سے کمل گٹی نکال لیے تھے اور مسے سے چک رہا تھا اممہ نے بہت آنکھیں دکھائیں مگر یہاں اتنی صبر کہا اممہ نے کہا کہہ دینا سب کشل ہے میں نے کہا یہ بھی کہہ دینا کہ بھئیہ نے بولایا ہے نہ جاؤ گے تو پھر تم سے کبھی نہ بولیں گے ہاں بابو جی کھانا کھا کر نکل آئے تھے تولیے سے ہاتھ مو پہنچتے ہوئے بولے اور یہ بھی کہہ دینا کہ صاحب نے تم کو بحال کر دیا ہے جلدی جاؤ نہیں تو کوئی دوسرا آدمی رکھ لیا جائے گا عورت نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چلی گئی اممہ نے بہت بکارا پر وہ نہ رکی شاید اممہ جی اسے سیدھا دینا چاہتی تھی اممہ نے پوچھا سچ مچ بحال ہو گیا بابو جی اور کیا جھوٹے ہی بولا رہا ہوں میں نے تو پانچ میں ہی دن بحالی کی ریپورٹ کی تھی اممہ تم نے یہ اچھا کیا بابو جی اس کی بیماری کی یہی دوا ہے پرہ تحکال میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قضا کی لاتھی ٹیکتا ہوا چلا رہا ہے وہ بہت دبلہ ہو گیا تھا معلوم ہوتا تھا بھوڑا ہو گیا ہے ہرہ بھرہ پیڑ سوک کر ٹھونٹھا ہو گیا تھا میں اس کی اور دوڑا اور اس کی کمر سے چمٹ گیا قضا کی نے میرے گال چو میں اور مجھے اٹھا کر کندھوں پر بٹھالنے کی چیشتہ کرنے لگا پر میں نہ اٹھ سکا تب وہ جانوروں کی بھانتی بھومی پر ہاتھ ہو اور گھٹنے کے بل کھڑا ہو گیا اور میں اس کی پیٹ پر سوار ہو کر ڈاکھانے کی اور چلا میں اس وقت پھولا نہ سماتا تھا اور شاید قضا کی مجھ سے بھی زیادہ خوش تھا بابو جی نے کہا قضا کی تم بحال ہو گئے اب کبھی دیر نہ کرنا قضا کی روتا ہوا پتا جی کے پیروں پر گر پڑا مگر شاید میرے بھاگ میں دونوں کا سکھ بھوگنا نہ لکھا تھا منو ملا تو قضا کی چھوٹا قضا کی آیا تو منو ہاتھ سے گیا اور ایسا گیا کہ آج تک اس کے جانے کا دکھ ہے منو میرے ہی تھالی میں کھاتا تھا جب تک میں کھانے نہ بیٹھو وہ بھی کچھ نہ کھاتا تھا اسے بھات سے بہت ہی روچی تھی لیکن جب تک خوب گھی نہ پڑا ہو اسے سنتوش نہ ہوتا تھا وہ میرے ہی ساتھ سوتا تھا اور میرے ہی ساتھ اٹھتا بھی تھا صفائی تو اسے اتنی پسند تھی کہ ملموت رتیار کرنے کے لیے گھر سے باہر میدان میں نکل جاتا تھا کتوں سے اسے چڑھ تھی کتوں کو گھر میں نہ گھسنے دیتا کتوں کو دیکھتے ہی تھالی سے اٹھ جاتا اور اسے دوڑا کر گھر سے باہر نکال دیتا تھا کزاکی کو ڈاک کھانے میں چھوڑ کر جب میں کھانا کھانے گیا تو منو بھی آ بیٹھا ابھی دو چاری گور کھائے تھے کہ ایک بڑا سا جھبرا کتہ آنگن میں دکھائی دیا منو اسے دیکھتے ہی دوڑا دوسرے گھر میں جا کر کتہ چوہا ہو جاتا ہے جھبرا کتہ اسے آتے دیکھ کر بھاگا منو کب لوٹ آنا چاہیے تھا مگر وہ کتہ اس کے لئے امراج کا دودھ تھا منو کو اسے گھر سے نکال کر بھی سنتوش نہ ہوا وہ اسے گھر کے باہر میدان میں بھی دوڑانے لگا منو کو شاید خیال ہی نہ رہا کہ یہاں میری عملدار ہی نہیں ہے وہ اس شتر میں پہنچ گیا تھا جہاں جھبرا کتوں کو بھکاتے بھکاتے قداشت اپنے بہو بل پر گھمنڈ کرنے لگا تھا وہ یہ نہ سمجھتا تھا کہ گھر میں اس کی پیٹ پر گھر کے سوامی کا بھائے کام کیا کرتا ہے جھبرا نے اس میدان میں آتے ہی اُلٹ کر منو کی گردن دبا دی ویچاری منو کی موہ سے آواز تک نہ نکلی جب پڑوسیوں نے شور مچایا تو میں دوڑا دیکھا تو منو مرا پڑا تھا اور جھبرا کا کہیں پتا نہیں ابھی آپ سن رہے تھے پریم چند کی لکھی کہانی گزا کی واجن سمیر گھو سوامی کا تھا